علی رضا آپ بتائیے کہ آپ کے دوست دوستی پر بلیف رکھتے ہیں اور اس پر بھی یقین ہوگا کہ انسان کی کمپنی ایسی ہوتی ہے جو اس کو بہترین بنانے میں بھی مدد دیتی ہے اور ناکامیابی جن کو ملتی ہے تو خراب کمپنی کی بے دولت ایسا بھی ہوتا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے انہوں نے فرمایا کہ دوست جو ہیں وہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس ذہن کے مالک ہیں یا آپ کس طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اور بلکل حقیقت ہے کہ جس طرح کی آپ کی کمپنی ہوگی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ کے دوست جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور آپ جو ہے اس طرح کے کاموں سے برے کاموں سے دور ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ایک دن دور رہیں گے دو دن دور رہیں گے تیسرے دن آپ کہیں گے یار کیا حرج ہے میں یہ کر لیکھا تو اس میں یہ ظاہری بات ہے کہ کمپنی جو ہے وہ انسان کو اچھا بھی بناتی ہے اور کمپنی جو ہے انسان کو برrywی آجا گھر میں کون زیادہ پیار کرتا ہے امی ابو بہن بائی دادا دادی نانا نانی کون دادا دادی اور نانا نانی تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جاتا فرمائے وہ تو ہوتا ہو گئے لیکن یہاں پہ میں ایک بات داتا جوں کہ اس لحاظ سے بھی جو ہے میں بہت خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پیار ملا ہے اچھا کس سے زیادہ پیار ملا ہے یہ سب سے ہی ملا ہے ایک ایک بتائیں یا امی ابو دو میں سے ایک نام کوئی بسنا نہیں ہے اس میں کوئی آج نہیں کوئی لیتا ہے امی ابو دونوں اور بہن یہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ مجھے ابھی میری جو ہے وہ ایج ہے ایٹین ہو گئی ہے میں سیکنڈ ایر میں ہوں لیکن جو مجھے گھر میں پیار ملتا ہے وہ ایز ای چائلڈ ملتا ہے تو اس حساب سے چھوٹے ہو گھر میں سب سے نہیں میرے سے جو ہے وہ ایک چھوٹا بھائی ہے تو باہرحال آپ نے مانا نہیں ہے کہ امی ایک زیادہ پیار کرتے ہیں اس لئے میں یہ سب کو پوچھ رہی تھی کیونکہ آپ کی والدہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگے گا ان سے بات کر کے ہلو اسلام علیکم بیٹے کیا حال ہے ٹھیک میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں مرسز ارشد ماشاءاللہ آپ کے بیٹے علی رزا کی کامیابی اور یہ سب کچھ دیکھ کر ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی ایسے سے آپ تو پھر ان کی والدہ ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں سے قابل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اس مقام پر پوچھایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور یہ میری دعاوں کا انتیج ہے جب یہ نہیں تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے کرتی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو اچھا اور نیک ہو کیونکہ یہ میرا بیٹا دو بیٹیوں کے بعد ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ماما تھنڈیاں چھاما جب تک ماں زندہ حیات ہے تو میں سوچتی ہوں کہ آپ ہر وار سے چک جاتے ہیں ہر وار آپ سے دور ہو جاتا ہے ماں ایسی اللہ کی نعمت ہے علی کی کوئی اچھی سی عادت بتائیے ویسے تو ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے اچھا نڈکا ہے لیکن کوئی ایک اچھی عادت جو آپ ہم سے ڈسکاس کرنا چاہیں بیٹا ماشاءاللہ علی کی آدمیں تقریباً ساری بہت اچھی ہیں یہ جب چھوٹا سا تھا تو دو تین سال کا حالانکہ بچے اس بار بات نہیں سمجھتے لیکن میں جس بار سے منع کر دیتی تھی یہ منع ہو جاتا تھا شکر الحمدللہ یہ اللہ کی طرح سے اللہ کی طرح سے یہ بیٹا میں تو اب بھی ماشاءاللہ یہ دوسرے بہنگائیوں سے بہت مختلف ہے کسی کی کسی کوئی بات مائن نہیں کرتا اچھا تو جس بات سے والد یا میں منع کر دیتی ہوں تو وہ ماشاءاللہ منع ہو جاتا ہے کبھی اس میں کسی بات سے یہ نکا دی دیکھے دیا میں اتنا بڑا نات تو آپ مجھے کیوں اس طرح کر رہی ہیں نہیں دی جیسے میں نے کہا یا ان کے ابو نے کہا وہ اسی طرح بات مان دیتا ہے بلکل بہت شکریہ اور اللہ آپ کی خوشیوں کا سلامت رکھیں اس میں اور اضافہ کریں اور بہت بہت شکریہ علی کہتے ہیں نا کہ ماں وہ اللہ کی دیوئی آپ کے پاس بہت نعمت ہے اولاد کے پاس وہ ہستی ہے جس کا کوئی مول اس دنیا میں مہا باپ دونوں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی زندگی ہے میرے خیال میں وہ تب ہی تک جو ہے پرانک ہے اس میں ساری خوشیاں اس میں تب ہی تک ہیں جب تک والدین اس کے سر پر ہیں اس کے بعد جب انسان جب یہ دونوں ہستیاں ساتھ ہوتی ہیں تب تو انسان کو ان کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب یہ چھوٹ جائیں یا چلی جائیں تو تب احساس ہوتا ہے اور تب انسان جب پریکٹیکل لائک میں آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی مشکل ہے صحیح بات کیا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان سے بات کروں گی ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام ملکتر بیٹر راولپنڈی سے کیا حال ہے سبح بخیر روحی تارک صاحب کیا کہنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے یہ ایک تو علی کو ماشاءاللہ بہت بارک بات دینی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اس کی مہنتوں کا اور اس کی ریاضت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائیست سیول اوارڈ سے نوازا اور میں ابھی ان کی والدہ کا وہ سن رہا تھا انٹرویو اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اتنے منجے اور اتنے مٹے ہوئے لوگ ہیں اس کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں لیکن وہ ایک لفظ کہا رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے گھار میں گفت ہے بہت بڑا بلکہ بلکہ بہت بڑا گفت ہے لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ امت مسلمان کے لیے ان کے پاس گفت ہے اور انہوں نے اس گفت کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی حفاظت کرنے میں اور گھرے انہوں نے اتنا سا اس کو پالش کیا اور میں چینل کی بھی بلخصوص بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی آپ نے تھوچ در پہلے ایک لڑکہ بلائی ہوا تھا وہ حمزہ قیوم لڑکہ ناکھ پڑ کے گیا اور کتنی اپریشیٹیبل بات ہے کہ آپ نے اس ایج سے بچے کو بلا کے اور وہ اس کو انگرج کیا اور وہ کل انشاءاللہ بڑا ہو کے دیفینیٹلی وہ بنے گا اور یہ علی بھی ماشاءاللہ انہی چینلوں سے چلا اور یہ اس پہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام پہ نوازا اللہ تعالیٰ اس پہ اور کرم کرے اس کے صدقے پاکستان پہ اور ہم پہ کرم کرے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اگنات کی فرمایش کر لوں ضرور ضرور کیجئے علی رضا صاحب اگر کینڈی ٹائم ہو اور وہ مناسب سمجھے تو وہ پڑھ دیجئے گا میں بہیک سکوں یہ مجال کیا چلے انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو ضرور بہت بہت شکریہ اور یہ پڑھ لینا ضرور بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کی میں سوچتی ہوں کہ ایسے ٹالنٹ کو ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جس میں کوئی کام کرنے کی کہتے ہیں نہ سوچ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے جوان ہے ہمارے ملکہ ایسیڈ ہیں اور ہم نے ان کو ضرور لے کر آنا اور ہم ان کو پروموٹ کرتے رہیں گے ہمارا روحی چینل اور ہماری عوام سے بھی یہی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ آپ میں اگر کوئی ایسے ٹالنٹ ہے تو ہمیں ضرور کال کیجئے اور ہم ضرور ان کو اسی پر لے کر آئیں گے اس چینل میں لے کر آئیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے